بسم اللہ الرحمن حیم فیصد تو لوگ کہتے ہیں لیکن شاید ہی کوئی دوننے سے ایسے لوگ ملیں گے جو پاکستان میں عمران خان کی سلامتی اور صحیح سے فکر مند نہیں ہے اس وقت عمران خان کھڑے دلے رہے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں اور یہ ڈٹے رہیں گے سارا خاندان ہی ایسا ہے ان کا اور اس وقت جو حالات ہیں وہ امریکی سائفر سے لے کر خان کے توشہ خانہ عدت نکاح اور ایسے ایسے جھوٹے اور بوگس کیسز بنے ہوئے ہیں جس میں ججز کی توہین تک شامل ہے حانم روزانہ عدالتوں میں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں پریس کانفرنس بھی کر رہی ہیں اور لڑائی لڑ رہی ہیں لیکن یہ لڑائی کا انداز مختلف ہے عوام ان سے بڑی امیدیں رکھی ہیں انہوں نے لیکن یہ بڑی سٹریٹ فورڈ ہیں انہوں نے موقف بتایا ہوئے ان سے کچھ سوال لگتے ہیں ان کے سامنے اور ان کا جو موقف آپ تک پہنچاتے ہیں امید ہے یہ پاکستانی کے پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا یہ ٹائٹلز ڈوب ہو کے انگلیش میں بھی آپ کے پاس آئے گا تو اس سے آپ اس پیغام کو مزید آگے پھیلائیں تاکہ انٹرنیشنل دنیا کو پتہ چلے کہ ایک گلوبل آئیکن کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے میرے ساتھ رہے ہیں علیمہ خان صاحب سے بات کرتے ہیں علیمہ صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا سب سے پہلے ابھی جو آپ عمال خان صاحب یہ جو کیسز چل رہے ہیں آپ عام طور پر عدالت میں تقریباً نظر آتی ہیں اس وقت کون کون سے کیسز ہیں جہاں آپ آلموسٹ جاتی ہیں روزانہ یہ کیا اسلامباد ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے کیسز ہیں دیکھیں اس وقت خان صاحب کے تو بہت زیادہ کیسز چل رہے ہیں لیکن کیسز کیا چل رہے ہیں وہاں پہ جب ہم کوٹس میں جاتے ہیں ہم نے تو اتنی دفعہ کورٹس کے چکر نہیں لگا ہے جتنے اب لگا چکے ہیں وہاں پہ ہمیں کوئی کیس ایسا چلتا ہوا نظر نہیں آتا کیونکہ کیونکہ ان کیسز میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے جب ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ کیسز کہیں جا رہے یا چل رہے کیونکہ اس کو کھینج رہے ہوتے ہیں ہمیں بلکہ تھوڑے دن پہلے ہم جب خان صاحب سے وزٹ کر رہے تھے عمران خان کے ساتھ تو انہوں نے ایسی کیجولی بات کی کہ ابھی کوئی کل نیب والے آئے ہوئے تھے کہتے دس منٹ ادھر ادھر کی سلام دعا ہوئی اس کے بعد دس منٹ انہوں نے تین چار سوال پوچھے پر چلے گئے ٹھیک ہے اگلے دن ہم وہاں میڈیا پہ سن رہے ہیں کہ چار گھنٹے انہوں نے بڑی انٹینسیف انٹیروگیشن کی خان صاحب بڑے ایرگنٹ تھے چار گھنٹے اچھا پرابلم جیل کا یہ ہے جو جیل کی ٹرائل یہ چاہ رہے ہیں کہ ساری ٹرائلز جیل میں ہو اصل میں جیل میں ساری ٹرائلز ہو رہی ہیں جیل کا ٹرائل یہ ہے کہ جو مرضی اندر ہو جائے یہ باہر آکے جو مرضی کہانی ڈال دیں یہ جو مرضی کہہ دیں اندر اگر آپ جا کے دیکھیں تو کیس تو بھی ہوئی کچھ نہیں رہا وہ تو ہمیں بھی سمجھ آ رہی کہ ایک مزاق ہی ہو رہا ہے تو اب اس مزاق کو جیل کے اندر بند رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر ہائی کورٹ نے آرڈر دیا کہ یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اس میں پبلک کی بھی جازت ہے آج آپ دیکھ لیتے ہم کورٹ آج اوپن ٹرائل ہونی تھی جیل میں سائفر کی پہلے تو چار پانچ کوئی دس لوگ انہوں نے لاکر بٹھا دی کہ یہ پبلک ہے خان صاحب نے بلکہ ان سے پوچھا کہ آپ کونسی ریجمنٹ سے ہیں کونسی یونٹ سے آئے ہیں کیونکہ وہ نظر آ رہا تھا کہ جو پبلک تھی وہ بھی کوئی پبلک نہیں تھی باہر لوئرز کھڑے باہر انٹرنیشنل میڈیا کھڑی پھر انہوں نے کیونکہ پروٹیسٹ کیا عمران خان نے اور شاہ محمود نے تو پھر انہوں نے تین صحافی جن کو آپ پتہ نہیں تین کوئی چینلز کے لوگ لاکر بٹھا دیئے انہوں نے کہا جی میڈیا اب آ گیا اب کریں شروع اس کے بعد بلکہ جو میڈیا کے جو دو تین لوگ آئے تھے انہوں نے آگے کھڑے ہوگے کہا کہ جی ہمیں تین بھیج دیا کہ آپ ساری میڈیا جو پتہ نہیں پچاس ساٹھ لوگ کھڑیں ان کو آپ ریپریزنٹ کریں کہتے ہیں جی ہم ان کی ریپریزنٹیشن نہیں کر رہے اب یہ غلط بات ہے ان کو بھی اجازت ہونے چاہیے اندر آنے کی کوئی پبلک نہیں تھی کوئی لوئرز ایکسٹر نہیں آنے دیئے چھے لوئرز کو آنے دیا جو انہوں نے آرڈر دیا تھا پبلک ٹرائل کا وہ انہوں نے بلکل ان کے جو احکامات تھے وہ پورے نہیں کیا تو یہ اس کا مطلب مزاق ہی ہو رہے ہیں اچھا آپ کے ساتھ موبائل فون لے کے جانے کی اجازت ہوتی ہے آپ کو وہاں پہ نہیں بلکل نہیں کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتے نہ میڈیا والے جیسے ہم دوسرے کوٹس میں جاتے ہیں ہم نے اب یہ چیز دیکھئے کہ وہاں پہ وہ بیٹ رپورٹرز ہوتے ہیں کوٹ کے وہ وہاں سے لکھ کے باہر اسی وقت ٹیلی فون پہ بھیج رہے ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ تو کسی چیز کی اجازت نہیں ہے اب یہ جو تین آئے تھی یہ وہ میڈیا چینلز کے تھے لیکن انہوں نے میرے خیال میں نکل کے کوئی چیز بتائی ہوگی کہ کیا ہوا لیکن وہاں کچھ ہو نہیں رہا تھا آج تو صرف ڈسکشن ہی ہو رہی تھی حالانکہ قاضی فائز صاحب جب سے آئے انہوں نے پریکٹس انڈ پروسیجر کے نام پہ پروپر آپ کو بتا ہے پی ٹی وی پر لائف ٹرانسمیشن کی یوٹیوب چینلز پہ کی جب عمران خان کا کیس ہے تو اسے اتنا خفیہ پریزنٹ کرنے کی وجہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پلان بنا چکے ہیں کہ سائفر میں ہر صورت میں خان کو سزا دینی ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے دیکھیں دیکھیں میرا خیال ہے وہ یہ نہیں بتانا چاہ رہے میرا یہ خیال ہے میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ وہ اس لیے نہیں بتانا چاہ رہے کیونکہ کیس کھولیں گے کیسے آپ وہاں پہ وہاں پہ آپ دیکھ لیں کیس آپ ذرا وہ کہتے ہیں جی چلان لینے کے لیے پہلے بتائیں کیس ہے کیا پہلے آپ بھی مجھے بتا دیں آپ بتائیں کہ کیس کیا بن سکتا ہے کہ آپ نے ایک سیکرٹ باہر کر دی ہاں یہی ہے نا کیس اور یہ 1923 ایکٹ کے تحت جو جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو آمی کی انسٹالیشنز اور ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ انہوں نے رانہ سناولہ نے تو کیس فائل کیا یہ تو کوئی فورن سیکرٹری نے نہیں فائل کیا جو گیا تو کہتا ہے نا فورن سیکرٹری نے فائل کیا کہ جی دیکھیں میں پھر سے بتاتی ہوں کئی دفعہ لوگوں کو کنفیوجن ہو جاتی تیت دفعہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہوا یہ تھا کہ سائیفر آتا ہے جو پروسیجر اور ریگولیشنز وہ یہ کہتی ہیں کہ چار لوگوں کو یہ جاتا ہے سائیفر یہ بڑا اس کا پروسیجر ہوتا ہے اب ہمیں بھی سمجھ آئی ہے کہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے بڑا انٹینس پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر یہ جب سائیفر سائیفر کا مطلب ہوتا ہے کوڈڈ آتا ہے اس کی جب ترانسلیشن ہوتی ہے تو پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے پرائیم منسٹر کے پاس جاتا ہے فوراں چیف آف آمی سٹاف کے لیے اور میں کہا آئیس آئی ہیڈ کے چار نکلتے ہیں اس کیس میں صرف دو نکلے تھے وہ تو کیونکہ ان کی بس شاہ محمود کے اوپر میں کہا میں کیس اس لیے کہ انہوں نے جو ان کا جو آپ کا کانسٹیٹوشنل رائٹ ہے وہ پرائیم منسٹر کی کوپی نکل آئی ان کے ہاتھ میں لگ گیا یہ میسیج ان کے لیے تو تھا ہی نہیں اب بات یہ کہ ایک ڈانلڈ ڈیو نے بھی بے وکوفی کی ہوگی اپنی طرف سے وہاں پہ اب دیکھیں ایک سرکاری افسر اس نے ریٹن میں دے دیا ریٹن میں انہوں نے جو منٹیڈ میٹنگ کے اندر یہ پوائنٹس بتائے وہ اس سائیفر میں اب اس کے اندر کون فستا ہے ڈانلڈ ڈیو ہی فست رہے نا جی بالکل جس نے جو آپ کا یو این کا چارٹر ہے اس کے اندر یہ بہت امپورنٹ ہے لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی فورن کنٹری میں ایک دوسرے کے ملکوں میں انٹریفیر نہیں کرتا ہے جی جی فورن انٹریفیرنس آتی ہے بلکل ہاں تو اگر اس آدمی نے فورن تو مسیبت تو اس کو پڑی ہو کہ اس کو کیا پتا اس کے بھی بوس نے نہیں کہا تھا کہ اس طرح کرو میں یہی سوچ رہی ہوں نا لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس نے بھیج دیا کہ اس کو فورن ہٹاؤ کیونکہ میں رہا ہے میں عمران خان صاحب روس کہہ تھے جو پاکستان کے لیے تیس پیسر ڈسکاؤنٹ لے کر تیل اور کا بندوبست کرنے گئے تھے اور وہاں سے گندم لینی تھی ہاں اپنے ملک کے لیے کر رہے تھے نا بلکل رائٹ بنتے اپنے ملک کے بہتری کا سوچنے کا اب اس کے بعد آپ ایسی دفعات لگا دیں پرائم منسٹر پہ جس کے اوپر ان کو سزائے موت ہو سکتی ہے اور یہ رانہ سناؤلہ نے لگائی ہے یہ رانہ کیس کس نے بنایا تھا رانہ سناؤلہ نے فائل کیا ہے اور دفعات کیا ہیں جس کے اوپر ان کو سزائے موت ہو سکتی ہے یا عمر قید ہو سکتی ہے اب یہ بتائیں کہ نہ پتہ ہے کہ کیس کیا ہے نہ وہ کھل سکتا ہے نہ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے اور بغیر بات کیے بغیر اس کے اوپر ڈسکاشن کیے آپ اس کے اوپر آپ اس کو ڈیٹ سینٹنس دے دیں گے پرائم منسٹر کو آپ کا خیال ہے کہ ہم لوگ ان کی فیملی بس آرام سے بیٹھے رہیں گے کہ یہ ہونے دیں گے نہیں ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہیتا تو ہم بالکل بیٹھے نہیں رہیں گے ہم ساروں کو جیلوں میں ڈالنا ہے جیلوں میں ڈال دیں لیکن جب تک ہمیں جیل میں نہیں ڈالتے ہم ان کے لیے کھڑے ہیں ڈانڈل لیو کا نام ہم لے لیں تو آگے سے یہ وہ ایک سرکاری افسر ہے امریکہ میں ہے لیکن پھر اس کو بھی تو جواب دینا چاہیے کہ تمہاری پیچھے اس وقت ایک پرائی منسٹر اور ایکس پرائی منسٹر اور ایکس فورن منسٹر کو ڈیٹس پرائی منسٹر کو ڈیٹس سنٹنس ہو سکتی ہے کیوں کیونکہ پتہ نہ چال جائے کہ تم نے میسیج بھیجاتا کہ اس کی گورنمنٹ گرا دو یہی ہے نا ایشو اچھا یہاں سارے پاکستان کو پتے کیا تھا انٹرسپٹ میں ایک جو انٹرسپٹ میں یو ایس میں یہ سائفر لیگ کے اوپر پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس میسیج کے اندر جو لکھا تھا وہ تک بتا دیا جس پر نیٹ پرائیس ہے وہاں پہ میتھیو ملن ہے جو سپوکس پرسن ہے یو ایس گورنمنٹ کے انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم اس کے مندرجات یعنی اس کے اندر جو لکھا ہے اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے بٹ سائفر واس کریکٹ کہ یہ ہوا ہے تو اب یہ تو ہم مان چکے کہ سائفر بھیجا گیا ہے سائفر بھیجنے والے ڈانلڈ لو صاحب بھی ہیں ان کی سینٹ میں انکوائری بھی آپ نے ایک ذکر کیا کہ یہ اگر پاکستان میں معاملہ ایسے نہیں چلتا تو پھر ہم امریکہ میں کچھ اسے کیس کو آگے لے کے بڑھتے ہیں تو وہاں تو تو میں نے جو یو ایس فورن ابھی میرے سامنے پڑھے ہیں یو ایس فورن جو ان کا چارٹر ہے جس کی اپنے بات کی الیکشن میں جس طرح ان کی فورن انٹرفیرنس ہوئی اس پہ تو وہاں پہ لاؤز ایسے ہیں اگر آپ جانا چاہیں تو ایسا کوئی پلان ہے آپ کے پاس ہاں بتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنی عدالتوں پہ خود اعتماد کرنا چاہیے ہمیں کتنی شرم آئے گی کہ ہمیں وہاں جانا پڑے آپ یہ سوچیں بلکل صحیح ہم نے کہا کہ آپ باہر جائیں باہر کیس فائل کریں ہم کہ کیوں ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم باہر جا کے کسی کیس فائل کریں ہم یہاں چوبیس کوڑ اور عوام مجھے تو ایسا پاکستانی بڑی شرم آئے بلکل درست بار عدالتوں سے یہ انصاف کا پہلے پہلے ان سے تو اپیل کریں نا ہم ان سے تو کہیں ہمیں ان سے امید تو رکھنی چاہیے کہ اتنا ریڈکیولس کیس اس لئے چل نہیں رہا اس لئے تو چھپا رہے ہیں نکال لیں اس کو اوپن میں کریں سارے آکے سنیں کہ بتائیں بتائیں چارجز کیا ہیں اچھا نیمہ آپ نے سچ بتا دیا آپ نے کوشش کی ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ اپلیکیشن ڈال کے ابھی دیکھیں ابھی ٹرائل کورٹ نے جس طرح ہائی کورٹ کے دو ججز کا یہ خفیہ ٹرائل کا معاملہ کالدن انہوں نے قرار دیا لیکن ابول حسنات صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی ٹرائل ہوگا وزارت قانون کا نوٹس آتا ہے اور وہ کیس شروع کر دیتے ہیں تو آپ اسے سپریم کورٹ میں کیوں نہیں اپلیکیشن ڈال دی دیکھیں یہ جو لوئیز ہے نا ان کو بالکل پتا ہے ما شاء اللہ ہمارے پاس بہت زبردست لوئیز کی ٹیم ہے لیکن وہ لوئیز یہی کہتے ہیں وہاں پہ ججز بھی تو آگے سے وہ سارا کچھ پریزنٹ بھی کر دے تو اسے تو کہہ رہے ہیں اگر اس کو اوپن کر دیں وہ خود ہی فیر ٹرائل ہو جائے گی فیر ٹرائل تو تب ہوگی جب لوگ سن رہے ہوں گے اور لوگوں کو اس کی پتا چلے گا یہ کتنا احمقانہ چیزیں باتیں ہو رہی ہیں جب وہ سامنے آئے گا تو خود ہی اتنا ججز بھی ہوتے ہیں وہ رسپانڈ کریں گے ان پر بھی سے پر پریشر اترے گا جو بھی پریشر انٹرنل پریشر ہو جو بھی ہو ہمیں نہیں پتا لیکن ایک پبلک جب پوری عوام دیکھ رہی ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے اس سے فرق تو پڑھنا چاہیے نا ان کا سپورٹ تو ملتی ہے نا ججز کو کہ وہ صحیح طریقے سے پبلک سپورٹ آپ پریشر کہتے ہیں میں اس کو سپورٹ کہتے ہیں ہم لوگوں کا کام ہے اپنے لوگوں کو اپنے ججز کو بھی سپورٹ کرنا لیکن پبلک ہوگا تو ان کو سپورٹ ملے گی نا بالکل صحیح بات ہے پبلک سپورٹ تو اس میں تو کوئی شک نہیں دیکھیں خان کے ساتھ ٹوہنڈ فورٹی ملین لوگ اگر آپ کہیں اب تو وہ ڈھونمے سے لوگ نہیں ملتے جو عمدان خان کے ساتھ نہیں ہیں لیکن یہ جو معاملہ قاضی فائد صاحب نے کہا تھا سپریم کورٹ میں جب سائفر میرے سامنے ہے میں تو آنکھیں بند کر لوں گا تو ان کی تو سٹانس آپ کے سامنے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ کا عدالتوں پر اعتماد اچھی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ کو امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور پاکستان کی سسٹم پر اعتماد کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اس میں کوش ہے لیکن انیس سو تئیس کا لوگ لگایا جا رہا ہے رانہ سلام اللہ خود اپنے موں سے کہہ رہا ہے انیس سو تئیس کا لوگ کے اوپر امینڈمنٹ آئی وہ پریزیڈنٹ صاحب کے سامنے گئی پریزیڈنٹ صاحب نے انکار کر دی اس پر سائن نہیں کیا اس وقت جو اپلائے کر رہے ہیں وہ امینڈمنٹ کر رہے ہیں امینڈمنٹ آج شاہ محمود صاحب نے کھڑے ہو کر ان کے سامنے جج صاحب کے سامنے کہا کہ آپ پریزیڈنٹ صاحب کو یہاں بلائیں پہلے یہ تو کنفرم کریں جس لوگ کے تحت ہمیں ٹرائے کیا جا رہے ہیں وہ اپلیکیبل بھی ہے کہ نہیں جب پریزیڈنٹ نے سائن ہی نہیں کیا تو اس سے انہوں نے تو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ پریزیڈنٹ صاحب خود آ کر آپ ان کو کوٹ میں بلائیں اور ان سے پوچھیں انہوں نے تو اس کو پر ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے کہ میں نے نہیں کیا اس پر سائن تو جو لوگ بنائی نہیں ہے تو یہ کس طرح اپلائے ہو رہا ہے ان کے اوپر یہ تو اللیگل ہو گیا نا بلکل اتنی زیادہ کیسز کی آپ کو سمجھ آ چکی ہے تو آدھے سے زیادہ تو لوگر آپ خود بھی بن گئی ہوں گی جتنے کیسز آپ دیکھ رہے ہیں ہم فقین کریں ہم اتنے زیادہ کیسز بھی ہیں یہاں پیٹیشنز بھی ڈالتے ہیں ما شاء اللہ لوئرز ہمارے جو ٹیم ہیں لوئرز کی وہ بہت اچھی بڑی اچھی ٹیم ہے سلمان اکرم راجہ بھی ہیں سلمان صفدر بھی ہیں بلکل صحیح بار اور اس کے اندر خوصہ صاحب بھی ہیں اور اتزاز احسن صاحب خود اس کو دیکھ رہے ہیں اور علی گوہر تو اب چیئرمن بن گئے لیکن وہ بھی اس ٹیم کا حصہ تھا لیکن یہ اس وقت جو بھی ہے ما شاء اللہ اور ینگ لوئرز بھی کافی ساتھ ہیں مطلب بہت دن رات لوئرز تو بچارے کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر لہور کبھی اسلامباد سارا دن محنت تو سارے کر رہے ہیں بلکل صحیح اچھا بہت سارے لوگوں کو شاید آپ کا بیگراؤنڈ نہیں پتا کہ آپ کی قابلیت اور آپ نے جس انداز میں پورے یہ بلے بلے انسٹیٹیوٹس رن کی ہیں مارکننگ بیگراؤنڈ خان کے ساتھ عمران خان کی زندگی تو پبلک فگر تھی لیکن آپ نے جس طرح میڈیا میں آکے ابھی جو ان کی سازش ناکام کی لوگوں نے بڑا اس پر کام کیا تھا آپ کو شاید اس کی ڈیٹیل نہیں پتا انہوں نے پراپر ایک لانچ کیا ہو تھا کہ کس طرح آپ کی اور آپ کی میسز خان کی درمیان جو ہے وہ لیلا ہی کروانی ہے لیکن آپ نے بڑے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا اور اس کو بکل برش آف کر کے ان کی پوری سازش ایک منہ میں ختم کر دی جس میں تین دن سے کام ہو رہا تھا اب مزید یہ جو کوشش تو کرتے ہیں میڈیا بھی بار بار آپ کو پرووک کرتا ہے کہ آپ کو ایسی بات کہیں آڈیو لیگز یہ جو ربش انفورشنٹلی ہمارے سوسائیٹی میں چل رہا ہے لیکن ان تمام چیزوں کا مقصد خان کو اور آپ کو ذنی طور پر تورچر کرنا ہمیں سمجھ آتی ہے پاکستان کے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا ایسا کیا میکنزم ہے یہ خان کے آساب یا یہ مطرمہ شوکت خانم صاحبہ کے بچوں کے آساب کس طرح لوگ کے بنے ہیں کہ وہ یہ سارے معاملات کو ہینڈل کر رہے ہیں مجھے تو خیال ہے کہ اگر کوئی ایسی سیچویشن آئے اور کیا کریں گے آپ بتائیں اگر ہم نے اس چیز کا مقابلہ نہیں کرنا تو اور کیا کریں گے دیکھیں ہمیں تو سمجھ آ رہی ہیں بڑے بڑے ادارے بیٹھیں لیکن اللہ کا تو نہیں ساتھ ہمارے یہ تو نہیں کہ اللہ ہمارا ساتھ تو نہیں چھوڑ کے اللہ سے دعا مانگیں تو اللہ تو نہیں ساتھ چھوڑتا نا لوگوں کا دیکھیں آپ کو میں بتاتی ہوں جب شوکت خانم شروع ہونا تھا جب عمران خان نے کہا میں نے ہسپٹل بنانا ہے آپ یقین کریں دنیا نے آکے کہا کہ دماغ خراب ہو گیا ٹھیک ہے ہمیں اپنے بھائی میں یقین ہے ہمارا بڑا بھائی ہے اور ہمیں اس پہ پورا یقین ہے کہ اگر اس نے فیصلہ کر لیا وہ کر لے گا ہم ساتھ لگ گئے اس کو ہسپٹل کے لیے کام کرنا تھا ہمیں اس میں یقین تھا وہ اتنا کانفیڈنس سے چلا نہ دنیا نے روک دیا کہ نہیں ڈاکٹرز نے مزاک اڑایا لیکن ایونچولی ایک ادارہ کیوں چل رہے کیونکہ آپ انسٹیوشنز بناتے ہیں یہ نہیں کہ ساری چیزیں صحیح ہو رہی تھیں دھکا سٹارٹ ہی تھی کبھی غلطیاں ہوتی تھی پھر کرائسز آتے تھے جب آپ ساری چیزوں سے گزر سکتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ اگر آپ اچھا کام کریں گے اللہ تعالی ساتھ نہیں چھوڑتا اس پہ آپ کو یقین رکھنا چاہیے اب نمل یونیورسٹی ہے اب لوگ میں اب میں اتناکہ کر لوں عمران خان کا یہ خواب تھا یہ خواب عمران خان کا تھا وہ پچیس سال سے کہہ رہے تھے جب تک نولیج سٹی جیسے آکسورڈ وغیرہ ہیں جو ہمارے بچے باہر جاتے ہیں یہ ایک زمانہ تھا نائنٹین ففٹیز سکسٹیز تک دنیا بیس پچیس ملکوں سے پاکستان میں لوگ پڑھنے آتے تھے ہم بڑے قابل لوگ ہیں دنیا میں ہماری اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں ساری نولیج ہماری باہر بیٹھی ہے ان کا یہ خواب تھا کہ باہر سے لوگ آئیں گے ہمارے پاکستانی اور اپنے ملکوں بنائیں گے یہ ان کا بہت امپورٹن اور یہ ان کی ویجن ہے نولیج سٹی بنانے لگے مجھے بھی اندر میں شروع میں اتنی نہیں انوالو تھی تھوڑا سا تھا تھوڑا سا ہیلپ کر رہی تھی لیکن ایونچلی نولیج کا کونس ان کی بات کی میں اپنا بتاتی ہوں سات سال اس کے ساتھ لگ کر مجھے سمجھائی ایک دن سمجھائی مجھے اب سمجھائی ہے کہ عمران خان کا ویجن کیا ہے وہ کہتا ہے جزاں اپنے مسائل کے خود حل کریں گے ہم اپنی اپنی ایسے ادارے میں جو ریسرچ کرتا ہے اس میں خود فخر کریں گے تو پاکستان پھر بنے گا باہر سے پڑھائی کر کے آ جانا ایک چیز ہوتی ہے اپنا ایک نولیج سینٹر ہونا چاہی ہے انگلینڈ میں کتنی یونیورسٹی ہیں تین یونیورسٹی ہیں جن کے چار بلکل ایسے ہی ہیں سینٹرز تو اس کے اندر ہم اتنے اب انوالڈ ہیں آپ کو پتہ ہے اتنی بڑی وہاں پہ ماشاءاللہ ہمارے باہر اوورسیز پاکستانیز کی سپورٹ سے پورے پلانز تیار تھے سارا سٹرکچرل انجنیرز وغیرہ ابھی کنسٹرکشن شروع ہونے لگی تھی ان لوگوں نے آ کر کانٹریکٹر بھی بھگا دیئے وہاں پہ ایک امرہ ڈالنے لگتے ہیں تو کانٹریکٹر کو وہ باہر لوگوں کو آ کے لوگ بھگا جاتے ہیں مطلب تانگ اتنا کیا کہ وہ رک گیا تو یہ شکر کریں اس کی وجہ سے میرے پاس ٹائم ہے کوئی میرے سے پوچھتے آپ الیکشن میں کھڑے ہیں کہ میں نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ اتنی بڑی چیز ہم اتنے خوشکسمت ہیں کہ امران خان کی وجہ سے میں اتنا بڑا ایک موقع مل رہا ہے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالنے کا ہم اور جوان نسل کھڑی ہے ان کو لے کر رہے ہیں سیاست میں آپ نے ہمارے جیسی عمر والے لوگوں کو کیا کرنا ڈال ڈال کے میں کہتی ہوں پوری پاکستان میں جو جوان نسل ہے اس کو جب بھر دیں یہ بات بلکل درست ہے آپ کی اس میں کوئی شک نہیں ابھی جو پی ٹی آئی کے چیئرمن کا معاملہ بھی آپ نے بڑے بڑے طریقے سے اس کو ہینل کیا اور اس کو بڑے براش اپ کیا ابھی بریشتر گوھر پی ٹی آئی کے جو ابوری چیئرمن ہے نگران آپ کے پر بھی بڑا پریشر تو تھا لوگ تو چاہتے تھے کہ آپ بھی آئیں کی سے لیکن آپ نے شاید بلکل اس طرف مائن نہیں ہے آپ کا ایک چیز اور ہم کلیر کر دیں یہ جو سارے کہتے ہیں جو اب یہ سب بہن بھائیوں کی بات ہو جاتی ہے سارے کہتے ہیں عمران نہیں آنے دیتا پہلے یہ تو پوچھنے ہم بھی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم خود نہیں کرنا چاہتے ہیں میں کہا سارا کریڈٹ عمران خان کو تو نہ نہ دے دیں ہم بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے آپ کو پریشر تلی کرتے ہیں نو سال ان کی حکومتی نو سال عمران خان کی حکومتی کے پی میں اور یہاں پہ ایک دفعہ کوئی کہہ دے کہ ہم نے کبھی کسی ایک ایک آدمی بتا دے کہ ہم نے اپنی ذات کے لیے کسی سرکاری دفتر میں بھی کبھی فون کیا نہیں خان کا تریکارڈ ہے محروسی سیاست کے اگنس تے ہیں نہیں نہیں محروسی سیاست بھول جائیں کیا میں کابل نسان نہیں ہوں بے شک میں آج کھڑے ہونا چاہو میں کیوں نہیں کھڑے ہو تی وی دیکھیں تو میں کہہ بہت لوگوں سے بہتر ہوگی نہیں ہم نے اپنی بزنس کی ہے میں نے میری ٹیکسٹائل ایکسپورٹ تھی یہ مشینے کہتے ہیں میں کہتے ہیں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے ابھی بھی چل رہی ہے میرا بیٹا چلاتا ہے لیکن صرف یہ سمجھ لیں ہماری چوئس بھی تو ہے نا کہ نہیں کرنا چاہتے ہم مطلب ہماری بھی تو چوئس میٹر کرتی ہے نا ہم ہمارے میں یہ چیزوں کی ہماری لیے چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے جہاں ہم کانٹریبیوٹ کر سکیں جہاں اگر اس وقت نمبل نولیج سٹی کے لیے کانٹریبیوٹ کرنا ہے تو میں وہ کروں گی نا بالکل صحیح بات اگر میں اسیمبلی میں جا کر نہیں بیٹھنا چاہتی تو نہیں بیٹھوں گی اس وقت ہم کیوں باہر نکلیں ہم تو نہیں کبھی آگا آپ نے کبھی دیکھا کہ ہم کسی پیلی چینل میں بیٹھے ہوں میں آپ کے پروگرام کبھی آئیں ہم نے میسج دینا ہے اپنا اس لیے میں آپ کے پروگرام پہ آئیں ہوں اب میں آپ سے بڑا امپورٹن سوال پوچھنے لگا ہوں علیمی صاحبہ یہ پاکستان کے چوبیس کروڑ لوگوں کا سوال ہے اور یہ اس پہ آپ کو بتایا ہمارے پاس کومنٹس کا ڈھی رہتا ہے لوگوں کی غائش ہے یہ سارے اس کا لبے لباب میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں پاکستان کے لوگ اسلامی اسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو جب امام حسین کے ساتھ واقعہ کر بلا ہوا تو اس کے بعد بی بی زینب نے اللہ مہات میں تھاما پاکستان کی اسٹری میں دیکھیں تو قائد عظم محمد علی جناہ کے بعد فاطمہ جناہ کو بھی سیاست میں آنا پڑا اپنے بھائی کو وجہ کے نظریہ تھا اب آج عمران خان جتنی مشکل میں ان کے سامنے لیب ہے ایف آئی اے ہے پولیس ہے آپ الیکشن کمیشن ہے سپریم کورٹس ہیں عدلیہ ہے اس وقت انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ ہے دیپ سٹیٹ ایکٹرز ہیں اللہ جانے پورا سکت دنیا ایک خان کے مخالف کھڑی ہوئی ہے ایسے موقع پر آپ نے خود بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ عوام کو نکلنا چاہیے عوام جب تک نہیں آئے گی معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو کیا عوام دیکھتی ہے کہ کوئی لیڈرشپ سامنے آئے اور خان سے آپ کے سے زیادہ کسی کا رشتہ نہیں ہے خون کا رشتہ ہے ماں جائے ہے آپ کا تو آپ نے سوچا ہے کہ آپ کبھی اس لیول پہ آنا پڑا تو آجیں گی میدان میں دیکھیں اس وقت عمران خان پہ کیسز ہیں اور بشرا بی بی پہ بھی کیسز ہیں ٹھیک ہے اگر ہم بہنے ساتھ کھڑی ہیں ہماری اس وقت ذمہ داری اپنے بھائی کے ساتھ ہے وہ تو ہم پورا کر لیں اس وقت کیسز کے اوپر چل رہے ہیں اور ایک اور چیز جو آپ نے بات کی نا کہ لیڈرشپ چاہیے اب بھی فلسطین کا معاملہ ہوا آپ بتائیں کہ کن کن ملکوں کے اندر لوگ نکلیں آپ بتائیں بغیر لیڈرشپ پہ نکلیں ساری دنیا میں لوگ نکلیں بلکل نکلیں آپ یہ لیڈرشپ کا جو کانسپٹ ہے پہلے اس کو بدلنا پڑے گا لوگوں کو کال کا انتظار کرنی کی وجہ میں کہتی ہوں پہلے اپنی ضمیر کی کال پہ نکلیں اب میں نے یہ نہیں کہا کہ کسی کی لیڈر آپ کو کال دے گا لوگوں کو اپنے لیے نکلنا چاہیے عمران خان کو ان کی ضرورت نہیں ہے ان کو عمران خان کی ضرورت ہے لوگوں کو اس وقت آگے چل کے دیکھنے جو پاکستان جس طرف جا رہا ہے آپ کو سب کو نظر آ رہے کیا ہم نے انتظار کرنا ہے کہ یہ ملک ڈوٹ جائے ختم ہو جائے ٹوٹ جائے ہم کس چیز کا انتظار کرنا ہے ملک تو ہمارا یہ ہے ہم نے تو کہیں نہیں جانا ہم نے تو اسی ملک میں رہنا ہے تو لوگوں کو پہلے اپنی اندر وہ طاقت جو عمران خان نے بہت بڑی کانٹریبیوشن کر دی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں لوگ سمجھتے ہیں شاید پرائم منسٹر کا عوضہ بڑا ضروری ہوتا ہے عمران خان نے جو سب سے بڑی کانٹریبیوشن یہ کیا ہے کہ لوگوں کو شعور دے دی ہے کہ اپنے لیے اپنی سیلف رسپیکٹ سیلف اسٹیم کے لیے کھڑے ہو جائیں اپنے آپ کو ایک ملک کا ایک انسان بتا دیسپیکٹڈ انسان سمجھیں کوئی کیڑے مکاڑے نہیں ہیں ابھی جو کیسز ہوا ہیں اب یہ وہ پرانے زمانے والا نہیں رہا آپ کا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آج نواز شریف آیا ہے پوری پروٹوکال میں آیا ہے اس کو ساری کوٹ کے اندر پروٹیکشن بھی مل گیا سیکیورٹی بھی مل گیا امران خان کو تو نہیں نکال سک رہے اس کو مل گیا اس کے کیسز ایک دن میں کلیر ہو گئے تو ایسے لگ رہے امران خان نے آج کیا کہا انہوں نے کہا لگتا ایسے ہے کہ یہ کوئی کیڑے مکاڑے بیٹھے ہیں چوبیس کروٹ اور وہ بے وکوف قسم کے لوگ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ دماغ ان کے میں کوئی نہیں ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا اور ہے سمجھ آ رہی ہے نا ہمیں کیا اور ہے یہ تو اچھے ہے کہ سب کے سامنے نظر آ گیا ہے لیکن پہلے اپنے ضمیر کی کال کی انتظار کریں کہ خود بتائیں اگر باہر چھے چھے لاکھ لوگ نکل ہیں پیلسٹائن کے لیے یا ایک اگر بندہ نہیں نکلے گا تو پھر کوئی بات نہیں امران خان جیل میں بیٹھا رہے گا ہم ہی لڑتے رہیں گے اس کے لیے نہیں نہیں آپ نہیں لڑیں گے پورا پاکستان لڑے گا انشاءاللہ اور امران خان جیل میں بھی نہیں بیٹھے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں انصاف ضرور ملتا ہے اور یہ سارے معاملات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے election کے معاملات ابھی ویسے in general i know کہ you're not in politics آپ کو پی ٹی آئی کی politics سے کوئی دلچسپی نہیں میں بڑی چی طرح جانتا ہوں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ گراؤن میں ابھی جو تحریکین صاف ہے وہ clean sweep کرے گی two third majority بنائے گی political آپ کا ایک انیلیسز کیا ہے in general نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی میں دلچسپی نہیں ہے لیکن میں نے کہا ہم سیاست کے اندر ہم یہ جا کے سیٹوں پہ لڑنا نہیں چاہتے ہم اتنی باشہور ہیں جتنا ہر پاکستانی ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں تو رہتے ہیں اگر آپ جا کے سردک پہ کسی سے پوچھ لیں میرے سے بھی زیادہ باشہور ہوگا دیکھیں آپ ساروں کو پتہ ہے کہ اس فکر خان صاحب کا شکریہ علاقہ انہوں نے قوم کو شہور واقع دے دیا یہ توفہ آنے والی نسلوں میں بلکل بلکل سب سے بڑی چیز ہے انہوں نے جو کانٹریبیوشن کر دی یہ پرائم منسٹر تو دور کی بات ہے یہ تو آنے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں لوگ چیئرمنشپ کے اوپر تماشا کر رہے تھے کیوں تماشا کر رہے تھے اب جب یہ گوھر علی بنے ہے ما شاء اللہ میں کہتی ہوں بہت زبر ہم اتنے خوش ہوئے کیونکہ ہم نے ہی خان صاحب کو جا کے کہا کہ دیکھیں اس وقت لو دیکھیں لوگوں کے گھروں میں جا کے انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے عورتوں کی بہرمتی کی ہے لیکن آپ کے گھر کی عورتوں کو سڑک کی اوپر لے آئیں انہوں نے وہیں فیصلہ کر دیا اس کے بعد دیکھیں ان کو سمجھ آگی تھی یہ کیا کرنے لگے تماشا ہی کرنے لگے ہمارا آکے تماشا سڑکوں کی اوپر بنانے ہم تو نکلیں خان صاحب کے لیے ہمارا کیوں تماشا بنا رہے ہیں یا ہم کوئی انٹریسٹڈ نہیں ہے اور نہ ہی ہم ان چیزوں میں یقین رکھتے ہیں اگر پاکستان کی خدمت کرنی ہے ہم بڑا اور بڑے طریقے کر سکتے ہیں لیکن عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے ہم نے کب کہا کہ ہم سیاست میں ہیں اگر ہم سیاست میں ہیں تو پھر تماشا بنا دیں ہم تو سیاست میں نہیں ہیں تو اگر ہم گھر میں اپنے بھائی کے لیے نکلیں ہم صرف میڈیا والوں کو بھی کہا میں نے کہا دیکھیں ہم نے بڑی حمد کر کے نکلیں ہم سڑک پہ آکے کھڑے ہو گئے ہیں تو ہمارا تھوڑا سا لحاظ کر لیں اپنی اپنے گھر کی خواتین ہمیں سمجھیں کہ جیسے آپ کا دل کرے گا آپ کے گھر کی بہن آپ کی اپنی بہن کے ساتھ ہمیں بھی اسی طرح کریں ہمیں حوصلہ دیں خوش قسمتی سے خوش قسمتی سے رہتے ہوئے کھڑے ہیں پاکستان کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اوورسیز پاکستانی سارے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ انشاءاللہ بے شک اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ موجود ہے علیمہ خانہ صاحب نے اپنا قیمتی وقت دیا اس کے لئے میں آپ کا بہت مشکور ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان کرے اور معاملہ جلد جلد حل کرے اور پاکستان کو اس مقام پہ لے گے جائے بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ آمین آمین